مدی پردیش بورڈ کے نتیجے جاری ہو چکے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ بیٹیوں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو ثابت کیا بازی ماری آگے نکل گئی لڑکیوں کا ریزلٹ دسویں اور بارہویں میں اپیک شکر دڑکوں کے کافی بہتر ہے لیکن ریزلٹ میں اچھی بات صرف نظر یہی آ رہی ہے بورڈ میں اس بار ریزلٹ اتصاہ جنک نہیں رہا بارہویں کا ریزلٹ تو پچھلے سال کے تلنا میں کافی کم ہے دیش کے انے راڈیو کی تلنا کریں تو بھی مدی پردیش بورڈ کافی پچھڑتا نظر آ رہا ہے لیکن کیوں آئی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایم پی بورڈ پھرکشا کے ریزلٹ آ چکے ہیں نتیجے زیادہ اتصاہ جنک نہیں ہیں اس بار باروی کا ریزلٹ 55.28% رہا جبکہ دسویں بورڈ کا ریزلٹ 63.29% رہا اگر پچھلے سال سے تلنا کریں تو یہ ریزلٹ اچھا نہیں کہا جا سکتا باروی کا پچھلے سال 72.72% ریزلٹ رہا تھا جو اس بار کافی گھڑ گیا ہے حالانکہ دسویں بورڈ کا ریزلٹ پچھلے سال کی تلنا میں تھوڑا بہتر ہے لیکن اگر دیش بھر کا ٹرین دیکھیں تو ایم پی بورڈ کافی پیچھے نظر آ رہا ہے حالی میں پڑوسی راجے 36 گل میں بورڈ کے نتیجے جاری ہوئے تھے یہاں چھاتروں کا پردرشن کافی اچھا رہا یہاں باروی کا 89.96% تو دسویں کا ریزلٹ 75.5% رہا تھا بات سی بھی ایسی کی کریں تو باروی بورڈ کا ریزلٹ 90% کے پار تھا جبکہ دسویں بورڈ کا ریزلٹ بھی 80% کے پار تھا یوپی میں بھی باروی بورڈ کا ریزلٹ 75.52% اور دسویں کا ریزلٹ 89.78% رہا لیکن ایم پی میں یہ آنکڑا 70% تک نہیں پہنچ پایا ایم پی بورڈ کا دسویں بورڈ کا ریزلٹ تو پچھلے سال کی تلنا میں بہتر رہا لیکن باروی کے ریزلٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں آخر باروی کا ریزلٹ کم کیوں رہا ایم پی بورڈ نے اس پر منتھن کیا سکول شکشہ منتری اندر سنگھ پرمار نے کہا کہ مادمک شکشہ مندل کے ساتھ اس پر انیلیسس کیا گیا ہے جس میں پتا چلا آئے کہ کورونا کال میں دو سال پرکشنے پر بھاوت ہوئی تھی ایک سال ادوری پرکشنے ہوئی تھی جبکہ ایک سال جنرل پرموشن دیا گیا تھا وہیں چہترہ سال باروی میں آئے تھے جس سے ریزلٹ کم رہا درسوی کا جب پرنام کی ہم چرچہ کریں گے تو نشتیت روپ سے گئے سال سے اچھا پرنام رہا ہے لیکن جب ٹویلتھ کی جب ہم چرچہ کریں گے تو ٹویلتھ کا پرنام پچھلے سال سے کم رہا ہے اس کے پیچھے مادمک شکشہ مندل نے اور اس کو شکشہ ایواغ نے جو انیلیسس کیا ہے اس کے مان سے جو کورونا کال تھا اور جس میں دو سال کی پرچھائیں پرواہیت ہوئی تھی ایک سال کچھ ادھوری پرچھائیں ہوئی اور ایک سال پرون روپ سے ہم نے جنرل پرموشن دیا تھا وہی چھاترہ اس ورس ٹویلتھ میں آئے ہیں اور اس کارن سے ٹویلتھ کا جو پرنام ہے جو ہماری سمیچہ میں پایا گیا ہے اس لیے تھوڑا انتر آ رہا ہے بورٹ پرکشائیں آدھار ہوتی ہیں جس کے دم پر چھاتر اچھ شکشہ اور کریئر کی اونچائیوں کو چھوٹے ہیں لیکن ایم پی بورٹ کے جو نتیجے آئے ہیں اس سے سوال کھاڑے ہو رہے ہیں پردیش میں سرکار کا شکشہ پر زور ہے تو پھر یہ ریزلٹ کس اور جا رہا ہے جیسا کی منتری اندر سنگھ پر مار بتا رہے ہیں کیا چھاتروں کو جنرل پرموشن دیا جانا باروی کا ریزلٹ خراب ہونے کا قارن ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے اس کا پتہ لگایا جانا ضروری ہے جس سے کی چھاتروں کو بہتر دشا دی جا سکے بیرے ریپورٹ نیوز ایڈی بات کریں گے اس سوشے پر بھی کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر ہم اپنے سارے پریاس کرنے کے بعد بھی جو پرسنٹیج لے کر آئے ہیں وہ یہ پرسنٹیج ہے کیا ہم اسے اور بہتر کر سکتے تھے اگر یہ بہتر نہیں آیا تو اس کے پیچھے کارن کیا ہے کیا اس کارن کو جلد دور کیا جا سکتا ہے ایسی بہت سارے پرشن رہیں گے ہمارے ساتھ آپ پرنا نارولیا جی ہیں لیکچرر ہیں ایکسیلنس سکول کی بہت سواگت ہے میڈم آپ کا اور اپیندر کاشل جی ہیں ایڈوکیشن ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے چرچہ کریں گے نیوز ایڈ مدھے پردیش شتیس گھڑ پرسر آپ کا بھی بہت سواگت ہے پہلا سوال پرنا جی آپ سے رہے گا اگر آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو یہ ریزلٹس آئے ہیں دسمی کا کچھ بہتر ہوا ہے بارہویں کا کچھ گھٹا ہے یا کم ہوا ہے لیکن یہ ریزلٹس کیا اشارہ کر رہے ہیں کیا ہم بہتر ہوئے ہیں کیا ہم کورونا کی ریزنز دے کر یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کورونا تھا جنرل پرموشن تھا بچوں کو بہت اچھا نئی مل پایا کرنے کا موقع کیا یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے ہم سہش ان کو سیکار کرتے ہیں کہ جیسا پرنام آیا ہے اور یا دی ہم تلناتمک درشتی سے دیکھیں تو گت ورش کی تلنامیں صوبہ ویکھے تھوڑا پرسنٹیز ہمارا کم ہوا ہے اور ہم اس میں یا دی اپنے کارن کو شو کرتے ہیں کہ جیسے انیلیسس کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کا پرنام کا جو اثر ہے وہ کورونا کال کا ہی دکھتا ہے کیونکہ جب ہمارے بچے اس باروی پرکشہ کو دینے جا رہے تھے تو ان کے لئے پہلا موقع تھا جب وہ بورڈ کی پرکشہوں کے لئے بیٹھ رہے تھے تو صوبہ ویکھے بچوں میں جو بورڈ پرکشہ کی تیاری کا ایک شروع سے سفر تے کرنا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سے چھوٹ گیا تھا جو کہ کورونا کال میں ہوا تھا کہ ہمیں دس وی میں ان کو پرموشن دے کر پاس کرنا پڑا تھا تو ایک تو یہ بڑا کارن ہے دوسرا یہ ہے کہ جب بچے آن لائن سرویسز لے رہے تھے آن لائن ان کو کلاسز دی جا رہی تھی تو کہیں نہ کہیں ہمارے بہت زیادہ پرتیشت میں ایک ایسے بچے کا بھی تھا رورل ایریاز میں کہ جہاں بچے ان کلاسز کو اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے تو جب بچے ان کلاسز کو اٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو یہاں ان کا پرنام پر بھی اس کا ایک بہت بڑا اثر دیکھنے کو ملتا ہے جی میں اپیندر جی سے بھی بات کروں گا اپیندر جی میری آواز آپ کو مل پار یہ ایک بار کنفرم کر دیں گے اپیندر جی مجھے سن پا رہے ہیں آہ سن پا رہے ہیں جی جی اپیندر جی سوال یہ رہے گا جیسا کہ میڈم نے کہا کہ یہ ریزنز میٹر کرتے ہیں لیکن اگر کمپیرٹیو لڑکوں اور لڑکیوں کا ریزلٹ دیکھا جائے تو چھاترائیں اچھا کر رہی ہیں اور کنٹینیوزلی کنسسٹنٹلی لڑکے اب ایک شکرت کو کچھ کم اچھا کر رہے ہیں فوکس کی کمی ہے یا کچھ اور ریزنز دیکھنے سے رہا ہوں یہ صحیح بات ہے کہ جیسے کہ میڈم نے بتایا کہ کورونا کال کے بعد سب سے کلی پائنٹ تو رہا ہے کورونا کال کے بعد تو اس کا ایفیکٹ تو پڑا ہے ساتھ ہی لڑکیاں اور لڑکوں کا جو بات کر رہے ہیں لڑکیوں کی استطیقی اچھی ہے لڑکوں کی طور سوابی گروپ سے لڑکیاں زیادہ پڑھائی کا عبیان دے رہی ہیں جیسے کہ اب یو پی ایسی کا ایک جام کا بھی دیکھا وہاں پر بھی لڑکیوں نے باجی ماری لڑکی کہیں نہ کہیں دھوڑا دہ پڑھائی کے پڑکی لڑکیوں نے باجی مار رہی ہیں لڑکیاں اچھی ہیں پڑھنے میں اچھی ہوتی ہیں سکولوں میں ہم دیکھتے ہیں لڑکی جاں سیریس میں رہتی ہیں لڑکیاں لڑکوں کی اپیچھا لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی باتانا چاہوں گا کیونکہ سکشک سنگٹن سے بھی جڑا ہوں ہم ہوئے تو کچھ کمیاں ہماری ساسن پرساسن کی بھی رہی ہیں اس میں کیونکہ کیا ہوتا ہے چلو سے ہمارے زیادہ تر تیچرز جو ہیں انہی سمیہ پہ گیر سیکشن کاریوں میں لگا دیے جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی سمجھچہ ہے اسکول سکشہ باقی کہ پیچرز گیر سیکشن کاریوں میں لگے رہتے ہیں اور پورا سمیں وہ اسکولوں میں نہیں دے پاتے ہیں تو اس کا بھی ایفیکٹ کہیں نا کہیں بچوں میں جو بوٹ کا ریجلٹ آیا اس پر بھی پڑا ہے تو ساسن کو بھی دھیان دینا چاہیے کہ جب پڑھائی کا جو سمیں ہے اس سمیں کم سے کم ایسے کوئی بھی کاری کم گیر سیکشن کی نا دیے جائیں جن سے بچوں کی پڑھائی پروابط ہو تو ایک کارنٹ یہ بھی رہا ہے یہ بھی ایک سمسیہ رہی ہے چونکہ یہ جو سمسیہ بتا رہے ہوں پیندر جی اس کی وجہ سے بھی جو سکیڈیول ہے جو آپ کا سیلیبس ہے وہ کچھ لیٹ رننگ چلتا ہے دیری سے کور ہوتا ہے یا بچوں کو بہت اچھا فوکس کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے ٹیچر ہی اگر کلاس میں نہیں آ پائیں گے یا اپنے گتی ویڈیو میں بیست رہیں گے تو بچے کیا پڑھیں گے میرا ایسا سوچنا ہے کہ یہ شکشک پر بھی نربھر کرتا ہے کہ وہ اپنی اسی سمیہ سیمہ میں کس دھنگ سے اپنے بچوں کو شکشت کر سکے یادی آپ کے پاس سمیہ کم ہوتا ہے تو آپ ان کے لیے ایکسٹر کلاسز کنڈیکٹ کرا سکتے ہیں اس کے لیے پوری طرح سے آپ کو ستن تر تر دی گئی ہے کہ آپ ان بچوں کو سپیشلی طور پر اپنے سکول بلائیں ویڈیالے بلا کر ان چیزوں کو سمجھائیں اور اپنے پارٹھ کرم کو پورا کریں اور میرا یہ ریزلٹ کو دیکھ کر یہ باننا بھی ہے کہ جیسا بھی ہم نے آکڑا دیکھا ہے تو گورنمنٹ سکول اور پرائیویٹ سکول کی بھی ہم تلنا کرتے ہیں تو اس بار سرکاری سکولوں کا اچھا ریزلٹ دیکھنے مل رہا ہے اور اس کے پیچھے کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہی ٹیچر جو دوسری جگہ بھی کارے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شکشا کو بھی دے رہے ہیں تو یہ پیریلل بھی ایک طرف ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے لیے بہت پوزیٹیویٹی دیتا ہے کہ ایک ریزلٹ بھی ساتھ میں آرہا ہے اور دوسری جگہ ہمارے نکارے بھی کر رہے ہیں اور ایک بات اور ہے جب سرکاری سکولوں کو جیسے میں اپنا ایک ادھارن دے دوں کہ صبح شت پرس ردیالے کا بھی ریزلٹ آیا ہے تو اس میں سے بیس میرٹ آئی ہیں تو یدی ہم انہی بچوں کو لے کر ایکسٹر کلاسز کنڈیکٹ کرا کر پڑھا سکتے کیونکہ سمیں سیما کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی ہمیں زیادہ ملتا ہے تو جب کم ہوتی تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے ہمیشہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو دھیان دیں اور ان کو اگرسر کریں آگے پڑھنے کے لیے لیکن پرنا جی یہ ہی ہمارا پڑوسی راج ہے 36 گھڑ کورونا اور گرامین پریویش وہ جو نیٹ ورک کی سمسیا یا موبائل یا الیکٹرونک کی کمی کا جو زکر آپ کر رہے تھے وہ ساری سمسیا مدھیپردیش کی اپیک شکر 36 گھڑ میں زیادہ ہے ان کے ریزلٹس ہم سے بہتا رہے ہیں دیکھیں سر میرا اس میٹر میں ماننا ہوگا کہ ہر راجی کا الگ الگ پیپر نردھارت کیا جاتا ہے سب کا سلیبس الگ ہوتا ہے اور اپنی سلیبس کے آدھار پر جو بھی ہم پارٹیکرم نشت کرتے ہیں اور اس کے آدھار پر جو ہم پیپر کا نرمان کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے پیپر اس طرح میں الگ ہو کیونکہ انیلیسز کرنے میں ہمارے سامنے کئی سارے پوائنٹز آتے ہیں کیونکہ ہم ریزلٹ کو نہ دیکھیں ریزلٹ کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم پریاس کر سکتے تھے یا تو پستکوں سے سمبندیت ہو یا پاٹیکرم سے سمبندیت ہو یا پیپر سے سمبندیت ہو تو پیپر کے اس طرح سے سمبندیت ہو تو ان سب کو یا دی ہم دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس راج میں اس کا امدر پدیش راج اس طرح سے تھوڑا سا کم رہا ہو ہم یہ بھی مان سکتے ہیں اور یا دی ان کا ریزلٹ بہتر ہے تو اس کے لیے تو ان کو بدھائی ہے اور ہم بھی پیاسرت رہیں گے گتوش زیادہ رہا تھا ابھی کم ہے اگلے ورش ہم اور اچھا ٹارگیٹ لیں گے کیونکہ اب ہمیں سمیہ سیما بھی پتا ہے ہماری پرستیتییں بھی سامانے ہو گئی ہیں ان سامانے پرستیتیوں میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ویدیالوں میں بچوں کی پڑھائی پر زور دیں گے اوپندر جی یہ دیش کے لیے یا پردیش کے لیے یا سرکار کے لیے یا پرشاسن کے لیے یا ویدیالے کے لیے ایک آنکڑا ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک پرتیشت بھی جو ریزلٹ ہے وہ کم ہوا تو اس کا مطلب ہے کسی پریوار کا کوئی بچہ پاس نہیں ہو پایا اس بچے کے پورے جیون پر اس کا پربھاو پڑے گا یہ باتیں ہم کیسے سمجھ پائیں گے اور کیسے اپنے چھاتر چھاتراؤں کو سمجھا پائیں گے کہ اگر ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ لانا ہے ٹھیک ہے اسمبھاو ہے ہر بچے کا پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہر بچہ اتنا سکولر نہیں ہوتا میدھاوی نہیں ہوتا لیکن اس سے ایک ایک وقتی کا ایک بچے کا پورا جیون پر بھاویت ہوتا ہے اور وہ ریزلٹ اس کے من پر گہرا اثر ڈالتے ہیں بلکل سچ بات ہے بچہ جو آج کے لئے دیکھا جا رہا ہے بچے جو تناب درست ہو جاتے ہیں اگر ان کا پریچھا پڑھنا اگر سفلتا نہیں مل پاتی تو سب سے پہلے تمہیں یہ ہے بچوں کو تناب درست ہونے سے اور دوسرے قطع اٹھانے سے ایسے بچوں کو بتانا ہے ان کو سب سے پہلے تو یہ بات بتانا ہے کہ کوئی بھی پڑھنام جو ہے سفلتا اور آسفلتا دوست کے پہلو ہوتے ہیں تو زیادہ اگر آسفلتا ملی ہے تو ہمیں دبرانہ نہیں ہے ہمیں اپنے پریاس کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم سفلتا بھی ہے یہ تو یہ جیبن چکر ہے اور اس پہ کئی مقام آتے ہیں کئی جگہ تو بچوں کو تناب درست مکتی دلانا ہے ان کو اچھے سے بٹھا کے سمجھانا ہے جہاں تک زکر کا سوال ہے مہیں ساتھ میں پالک ہو بھی ایتے بچوں کا بیسیز جہاں دین چیز جو سفلتا نہیں پڑھا کروا ہے بلکل یہ جو آپ نے زکر کیا سفلتا اور آسفلتا جیون کا ایک یہ دو پہلو ہیں پرناہ جی میں ضرور اس پر چرچہ کرنا چاہوں گا سرکار کی طرف سے رک جانا نہیں یوجنا بھی چلائی جاری ہے جیسے کہ ایک سمجھ تھا بچوں کو پورا سال ان کا خراب ہو جاتا تھا اگر کسی بچے کے کسی بجے سے بھی کوئی اچھے نمبر نہیں آ پائے یا کوئی اس کے کم نمبر رہ گئے تو اب موقع دوبارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ ایگزام دیجئے آپ کا سال بچے کا اور آپ آگے اپنے مطروں کے ساتھ اپنے سہپارٹیوں کے ساتھ پھر کندے سے کندہ ملا کر ریس میں شامل ہو سکتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بچوں کے لئے بہت اچھی یوجنا ہمارے مدبردیر شہسندوارا نردھارت کی جاتی رکجانہ نہیں آر جین نام سے اور یہ ایک اچھا افسر ہوتا ہے ہمارے بچے جو تھوڑے سے ایک سبجیکٹ یا دو سبجیکٹ میں پیچھے ہو جاتے ہیں یا تین میں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ پورا وش برباد ہو رہا ہے تو ایسی ستیتی میں ان کو ایسا نہیں کرنے دیتے ہیں بلکہ اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ آر جین کی تیاری اور بہت اچھا افسر ایک مہنے کا ہمیں دیا جاتا ہے کہ ان بچوں کو ہم سمجھائیں اور پڑھا کر آگے لے جائیں اور آر جین کے آدھار پر ہمارے گتورش میں بھی بہت اچھے رہے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پرستی نہیں ہو پاتی ہے وارشک پرکشہ میں بیٹھنے کی یا اس طرح کی تیاری کرنے کی تو اس سے وہ ونچت نہ رہے تو یہ یوجنا ہم لوگ بہت سیکار کرتے ہیں اس آر جین کو اور جیسا کہ آپ نے کہا بچوں اور بھاوکوں کے لئے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمیشہ اچھی پڑھائی نہیں کی ایسا ہی کارن نہیں ہوتا نمبر کمانے گا کئی بار جیسا کہ پڑھنا جی نے ذکر کیا کہ کسی اور کارن کوئی شارعرک پریشانی کوئی پاریبارک پریشانی یا کوئی ایسی پریشتی جس کی وجہ سے آپ اگزائم نہیں دے پائے اور پھر آپ کا سال خراب نہ ہو اس کے لئے یہ ایک بہت ہی سکراتمک پریاس سرکار کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن پڑھنا جی اوپندر جی ایک اور چونکہ سمیہ تھوڑا کم ہے میں چاہوں گا کہ یہ جو پردیش کا یا کسی بھی راجے کا آنکڑوں میں درشانہ کہ آپ سفل ہیں یا آپ کم سفل ہیں زندگی کا فلسفہ یہ نہیں ہے آپ بہتر کیسے کر سکتے ہیں سکلز کے بارے میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں رجے سرکار کی طرف سے بھی کہی طرح کی ایسی اوجنائی چلا جارہے ہیں سکلز کو بہتر کرنا مارکس بہت زیادہ ٹھیک آپ پاسنگ مارکس لیایے پر آپ کی سکلز اچھی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے ٹاپرز یا میدھاوی چھاتر بہت گنے چنے ہوتے ہیں کس طرف ہمیں جانا چاہیے کیسے ہم اپنے آکڑوں کو بھی بہتر کریں اور اپنے بچوں کے بھوشے کو بھی یہ آپ کا کہنا صحیح ہے اور ہم سبھی شکشہ کے کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک بچے اس سکل کو ڈھوڑے جس سے وہ اپنا کیریئر کہیں نہ کہیں آپٹ کر سکے اور یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ ہر بچے کی سفلتہ کا شریک ایوال ہم پرتیشت یا آکڑوں میں نہیں تول سکتے ہیں بلکہ ان کے اندر ایسا ایک خونر یا کوشل دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس بچے کو کیسے اس کو آدھار بنا کر دیا جائے تاکہ وہ اسی پہ اپنے پروفیشنل ہو جائے تو یہ جو پرسنٹیز ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی 55 یا 60 پرسنٹ بلکل یہ کہنا اوچت نہیں ہے اس کے ساتھ جو اور پرسنٹیز ہمارا ریمیننگ رہ گیا ہے اس میں وہ بچہ بھی یوگ ہے اور اسے ہم چاہیں تو اس یوگتہ کو نکھار کر دے سکتے ہیں تو کوشل جو ہمارے بھارت سرکار اور ہمارے مدھردیش شہسن دوارہ بھی کئی یوجناوں کے آدھار پر ان کو آگے لائے جا رہا ہے اور یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ اپیوکت ہے مرگلو پندر جی چونکہ یہ آج کا جو سمیہ چل رہا ہے جس کا میں ذکر جو پرشن میں کرنے جا رہا ہوں اس کے بینہ اچھوتا ہے موبائل فون سوشل میڈیا کیا بچوں کا فوکس خراب کر رہے ہیں کیا اس کے ساتھ سامنجس سے بنا کر پڑھائی کرنا کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے سوشل میڈیا یا موبائل کا اپیوک اگر سمیہ سیما میں کیا جائے اور اس سے اچھے چھے جانکاری اپلند کرائی جائے تو فائدے مند لیکن اناوشک روپ سے زیادہ سمیہ تک موبائل کو اپیوک کرنا یا وہ نقصان دائیک تو جتنی آوشکتہ ہے اس سیما میں اگر ہم موبائل یا سوشل میڈیا کو اپیوک کریں تو بچے اسے لاپ بھی پرابت کرتے ہیں اور انتھا یہ اپنے سے نقصان دائیک زیادہ بچے آج سوشل میڈیا میں زیادہ بجی ہو جاتے وہ اپنی پڑھائی تک نہیں کھا پاتے تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے کنٹرول میں یہ رہے گا ہمارے لئے خائدے مند اور انتھا یہ نقصان دائیک جانا پندر جی چلتے چلتے ان بچوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے جو اپنے شکر تھوڑے کم نمبر لے کر آئے ہیں جنہیں بہت زیادہ نمبر نہیں مل پائے سکھلتا ہے جن کو پرابت ہوئی ہے آج ان کے لئے تو اگرم بدائی لیکن جن کو تھوڑے بہت کم نمبر آئے 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 موقع جنگی چھوپ نہیں گئی ہے آنے والا سمیہ بہت اچھا سمیہ ہوگا جیسا کہا جاتا ہے کئی بہت کم بہت کلاس ہوئے ہیں لیکن ایک بریک کلی رکھو ہے